ادروائیز عمران خان پاپلر لیڈر تھے وہ ہیں بھی لیکن شاید یہ جو آپ اسٹیبنشمنٹ کی خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں نئی اسٹیبنشمنٹ کی خلاف بھی اس سے لوگ اکتا آ گئے ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے ووٹ کی سنود میں کراچی میں کیا گیا کہ وہاں پہ آپ کی چودہ نیشنل سیمبلی کی سیٹیں دیں میرے بھائی وہ تو حیران کل مبادہ جواب ساتھ کراچی میں ہوا ہے نمبر ون دھاندی کے علاوہ مجھے کوئی جواب دیجے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ جو پینتیس اب آج ہوا ہے اسٹیفہ منظور کر لیے گئے ہیں اس کو کس سپیرٹ میں دیکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے پینتیس میں عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے یا یہی کہیں ڈیٹ جائیں گے یا بھی آپ شوق بے ہیں اس میں دار سب دیکھیں کامران سب سے پہلے اسٹیفوں سے بات شروع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرم میں آج سوال یہ اٹھانے والی بات ہے کہ گزشتہ نو ماں ہمارے کان پکے سنتے سنتے سپیکر نیشن سیمبلی سے یہ تو سٹیفہ منظور ہو ہی نہیں سکتے یہ میمبرز کبھی آئے ہی نہیں اکیلے آنا ہوگا ایک ایک کر کے آنا ہوگا پھر سٹیفہ قبول کر جائیں گے تو مجھے دلی خوشی ہے آج کم از کم جو ان کا بیانیاں تھا جو جھوٹ پہ مبنی تھا کامران تو وہ آج ایکسپوز ہو گیا جیسے ہی امران حان نے کہا پاکستانیوں میں پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں اور اب ٹیسٹ ہوگا امپورٹڈ پرائیم نیسٹر شباز شریف کا ساتھی غبارے میں سے ہوا نکل گئی امپورٹڈ غبارے سے ہوا نکل گئی 35 انہوں نے سٹیفہ قبول کر لی ہیں چلیں اچھی بات ہے افتحار سب بڑے سینئر انکر ہیں اور فزیہ کار بھی ہیں افتحار بھائی یہ جو ایم این ایز کے الیکشن ہوں گے یہ صرف آٹھ ماہ کے لیے ہوں گے پنجاب اسیمبلی کا تو الیکشن پانچ سال کے لیے ہونے جا رہا ہے آٹھ ماہ بعد جو بھی ایم این اے بنے گا اسے دوبارہ الیکشن لڑنا ہوگا جا کے نیشنل اسیمبلی کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور جا کے کروڑوں رویے لگائیں گے اسمان صاحب بات سننے بری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ کونسیچویشنل معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا آپ کی خواہش کے مطابق اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی آپ بھلا کچھ بھی کر یہ میں آپ کو بتا دوں مادی ہائش تو نہیں ہے یہ تو آج بائیس کروڑ عوام کی ہائش ہے تھا ہار صاحب دل سے تو آپ بھی چاہتے ہیں زبان سے آپ نہ کہہ رویوں کہ اسیمبلی فارغ ہو جنرل ایکشن کی طرف جائیں دل سے تو میرا بھائی کامران شاید بھی چاہتا ہے کہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی یہ بات میرے بھائی کامران نے کہ معاشی تباہی ہو چکی ہے تو جب تک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی میں بھولنا جاؤں کامران میں سوچنا تھا یہ نون لیگ نے میرے بھائی یہ جو دو نام دیئے ہیں پاکستانیوں میں آپ سے ووٹنگ کے لیے کہوں گا کامران شاید کیسا رہے گا نام کیل ٹیکر سی ایم پنجاب کے لیے آپ کا نام آنا چاہیے تھا اچھا برحال سر پوائنٹ یہ ہے دار میرے بھائی کہ یہ جو پیتیس سیٹے ہیں نا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایلوجیکل فیصلہ ہوگا ایلوجیکل ہوگا آٹھ بہینے کے لیے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے لیکن میرے بھائی چار بہینے اگر عمران خان صاحب آپ جو آپ ہردیل عزیز لیڈر ہیں وہ کا صبر کر لیں اور اکٹوبر میں ہی نومبر میں اسی سال کے اندر جو الیکشن ہو جائے پرابلم کیا یار اس ملک کو ارب اور روپیہ بچ جائے گا میرے بھائی ارب اور روپیہ بچ جائے گا آپ سوچیں اپنی ذات سے اپنی پارٹی سے بلند ہو کے سوچیں دیکھیں کامران ہمیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی کہ ہر گزرتا دن اس ملک کو اکنومیکلی نیچے لے کے جا رہا ہے اور خاص طور پہ جب کا یہ اسحاق ڈالر آیا چار ماہ ہو گئے اس ملک میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مفتا اسماعیل جیسا بھی تھا کراچی میں کیا ہوا آپ کے ساتھ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے مفتا اسماعیل ساگڑا سے بہتر پھر میں آپ ہی جانتا تھا کراچی میں کراچی بھی آیا ہے تو آپ چاہتے ہیں ایک سیکنڈ ہے نا آپ سوال اٹھائے بہت بڑا کام ہے نا یار کہاں کریں کارمی دیکھی جائے گی کارمی کا کیا ہے چھوڑے چھوڑے کراچی میں کراچی میں میں کامران آپ کے پروگرام سے چیف جسٹر صاحب پاکستان سے اپیل کرتا ہوں ایسے ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹر صاحب میں امید کر رہا ہوں آپ مجھے سن رہے ہوں گے نوٹس لیں سوہ موٹو نوٹس لیں جس طرح کا بد ترین الیکشن کروایا گیا ہے کراچی میں میرے بھائی ہوا تین بھی جو گھروں میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں نا وہ بھی جزیں کمیٹی نکلتی ہے اس سے صاف اور شفاف انداز میں نہ اس کی جاتی ہے کس کی نکلی ہے